عید الفطر میں بھی لوگوں کو اب تشویش ہے کہ جیسے جمعہ بھی ہم نہیں سب لوگ نہیں جا پا رہے مسجد میں کچھ چند لوگوں کو اجازت ہے تو عید الفطر کی نماز کا کیا کیا جائے وہی بات نہیں ہے مسلمان اس کے لیے پریشان نہ ہو بے سید نہ ہو عید الفطر کی نماز بھی اسی طور پر ادا کریں جس طور پر جمعہ کی نمازیں اب تک وہ ادا کرتے رہے ہیں کیسے مطلب یہ کہ جتے لوگوں کو اجازت ہے وہ مسجد میں جا کر کے جمعہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں باقی لوگ گھر کے زہر پڑھتے ہیں یہاں پر یہ ہوگا کہ مسجد میں اتنے لوگ جا کر کے عید کی نماز پڑھ لیں اور باقی لوگ اپنے اپنے گھروں میں چار رکعت نفل ادا کریں چار رکعت نفل یہ مصطاب ہے اور اس کے بڑی فضلت آئی ہے اور چاہیں تو وہی رکعت نفل پڑھ لیں حدیث پاک میں سننی بن ماجہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو دو رکعت نماز پڑھتے ہیں تو سرکار علیہ السلام کے اس طریقے پر عمل کی نیت سے ہم اگر اپنے گھر میں نماز عید کے بعد دو رکعت نماز شکرانے کی نیت بھی ہو اور سرکار کی نماز کی ادایی کی بھی نیت ہو تو ہمیں نماز کا بھی سواب ملے گا اور شکرانے کا بھی سواب ملے گا اس پر جو دو رکعت نماز عید گھر میں پڑھی جاتی ہے وہ شکرانے کی نماز ہوتی ہے تو ہم دو رکعت شکرانے کی نماز اپنے گھر میں اس طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں کہ سادہ طور پر دو رکعت نماز پڑھیں اور بہتر یہ ہے افضل یہ ہے چار رکعت پڑھیں باہر شریعت میں صورت شیر رحمت اللہ تعالیٰ نے چار رکعتیں لکھا ہے چار رکعت پڑھنا مندوب ہے تو اس کی فضیلت ملے گی البتہ عید کی نماز میں اچھے زائد تکبیریں کہی جاتے ہیں ہر رکعت میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو وہ اس نماز میں تو نہیں ہو پائے گا تو اس کا بدل یہ ہے کہ سلام پہنے کے بعد سونٹیس مرتبہ بولن دعویٰ سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھ لیں کہ مقصود ہے اس کلمہ کے ذریعے اللہ کی بڑائی کا اظہار تو ہم اپنے گھر میں اللہ کی بڑائی کا اظہار اس طور پر کر سکتے ہیں ولی تکبیر اللہ علامہ حداکم پر عمل ہو جائے جی ولی تکبیر اللہ علامہ حداکم جی ہاں اس حبے ولی تکبیر اللہ علامہ حداکم پر انشاءاللہ عمل ہو جائے گا اور ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی تسلیق قلب کے لیے اب ایک بہت بڑی بات سناتے ہیں جتنے لوگ سنوے غور سے سنوے اس کو ذہن میں رکھیں حدیث نبویت سے یہ ثابت ہے اور فقہ کرام نے بھی لکھا ہے شارعین حدیث نے بھی لکھا ہے کہ ایک آدمی کسی عبادت کی نیت رکھتا ہے پک کی نیت کی وہ کرے گا مگر عذر کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کا پورا ثواب اس کو عطا فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ انما الامالو بن نیاد ہر مسلمان کی نیت یہ ہے کہ وہ عدگام میں جا کر مسجد میں جا کر کہ نماز و عید امام صاحب کے ساتھ پڑھے جی اب مسلمان کی نیت ہے نیت نہیں اس ساتھ تڑپ ہے جی اس کا ہے لیکن عذر کی وجہ سے لاک ڈاؤن کو عذر ہے ایک سو دفعہ ایک سو چو چوالیس کو عذر ہے کرونا وائرس کا عذر ہے اس وقت سے نہیں جا پا رہا ہے جی اگر صرف نہ جا کر صرف گھر میں ہی رہے اور حسرت کرے تو اس کو نماز و عید کی جماعت کا پورا پورا سواب گھر بیٹے بیٹے ملے گا جی جی اور اگر اس کے ساتھ چار رکعت اور پڑھ لیں یا دو رکعت اور پڑھ لیں اور اس کے سلام کرنے کے بعد چونتیس بار اللہ ہوا اللہ ہوا پڑھ لیں تو سبحان اللہ یہ تو عذر بالائے عذر اس کو مل جائے گا سواب بالائے سواب اس کو مل جائے گا چونتیس مرتبہ چونتیس مرتبہ جی تو عزت یہ بہت دل تڑپ راہے لوگوں کا یہ پوچھ رہے کہ کیا یہ نماز جو آپ دو رکعت یا چار رکعت فرما رہے ہیں اس کی ہم جماعت کر لیں گھر میں ہاں اگر جماعت اہل خانہ میں کوئی امامت کے لائق ہے تو گھر کے لوگ اس کے پیسے نماز پڑھ سکتے ہیں مگر بھیر نہ لگائیں زیادہ لوگ اکٹھا نہ ہو اور اللہ کو یہ نماز تنہ تنہ محبوب ہے اچھا اچھا تو تنہ تنہ پڑھیں تو سبحان اللہ اچھی بات ہے اس میں چاشت کی نیت کر لیں اگر چاشت کا وقت ہوگا چاشت کی نیت کر سکتے ہیں چاشت کا وقت ہوتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں صدر شریعہ رحمت اللہ تعالی نے جو لکھا ہے کہ چار رکعت مصطحب ہے تو اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی ہوگی کہ یہ چاشت کا وقت ہے اور چاشت کا وقت میں پڑھیں گے تو چار رکعت نماز چاشت کے حدیث میں بڑی فضیلتیں آئیں ہیں اچھا اچھا تو ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ میرا گھر بالکل مسجد سے متصل ہے لگا ہوا ہے اور میرے گھر میں مسجد میں امام کی تقبیر کی آواز آتی ہے تو کیا اس میں میں گھر میں وہاں سے جماعت میں شریف ہو سکتا ہوں جو جماعت میں جماعت ہو رہی ہے نہیں گھر میں ادا کر کے مسجد کی جماعت میں شریف نہیں ہو سکتے ہیں کوئی نیا فرقہ نکالا ہے اس نے یہ گملہی کی بات نکالی ہے مسلمان اس کو پر حفظ رہا ہے اور ہم